بڑی بریکنگ ہیوز مل پر اسرائیل پر کہہر ڈانے کا اعلان ملہ عبدالغنی بردر کا فلسطین کے حق میں بڑا بیان سامنے آ گیا اسرائیل کو طلبان کے کہہر کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح ہم نے آزاد کرایا اپنا افغانستان اسی طرح ہم اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور فلسطین کو آزاد کریں گے وہ دن دور نہیں جب مسجد الکسہ پر طلبان ایک بار پھر اسلامی پرچم لہرائیں گے طلبان کا بڑا اعلان سامنے آ گیا دوسری جانب ہم اس نے اپنی کاروائیاں تیز کر دیں پندرہ سو میزائلوں سے حملے کر دیئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ طلبان سے اور حماس سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی طلبان کا افغانستان کے امریکی اور بھارتی تسلل سے آزاد کروانے کے بعد اگلا بڑا اقدام سامنے آ گیا طلبان کے نائے صدر عبدالغنی ملا بردر نے دماغ کا خیز علان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب طلبان مسجد الاخصہ پر اپنا جھنڈا لرائیں گے اور فلسطینی جھنڈا لرائیں گے کیونکہ اب وقت آن گیا ہے کہ اسرائیل کو سبق سکھایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ اٹھانون مسلم مالک چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں لیکن طلبان نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئیں طلبان ہر صورت مسجد الاخصہ اور فلسطین اور غزہ کو اسرائیلی تسلل سے آزاد کروائے گا انہوں نے نفتالی بینٹ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ نفتالی بینٹ جتنا زور لگا لے ہم ہر صورت اسرائیل پر حملہ کریں گے اور ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں رہ سکتی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پہلا جو سب سے بڑا کام ہوگا اس میں فلسطین کی اور کشمیر کی آزادی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے افغانستان کو امریکہ کے اور بھارت کے تسلل سے آزاد کرویا ہے اسی طرح ہماس کے ساتھ مل کر اور دوسری فلسطینی تنظیموں کے ساتھ مل کر طالبان اس خیر کو بھی آزاد کروائیں گے دوسری جانب ہماس کی کاروائیاں بڑھ گئی ہیں افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد ہماس میں نیا جوشو ولولا سامنے آ گیا ہے ہماس نے کہہر ڈھا دیا ہماس نے دابر توڑ کروائیاں اسرائیل کے خلاف ایک بار شروع کر دیں ہماس نے پندرہ سو راکٹ اسرائیل کے مختلف شہروں پر داگ دیئے راکٹ حملوں میں اب تک اسرائیل میں سات سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں ان میں چھ سارا بچہ اور اس کے علاوہ درجنوں یہودی شامل ہیں فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے آلہ صبح اپنے فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے فلسطینی طبیز رائے نے تصدیق کی ہے کہ غزہ کی بٹی پر اسرائیلی فوج کی جاریت میں اب تک سرسٹھ فلسطینی شہید تین سو اٹھاسی زخمی ہو چکے ہیں شہید ہونے والوں میں سترہ بچے چھ خواتین اور ایک عمر رسیدہ سخت شامل ہے اس کے علاوہ شین بیعت کے ودابق اس فضائی حملے میں ہماس کے غزہ شہر میں بریگیٹ کمانڈر باسی میسا ہماس کے سائبر اور میزائل ٹیکنالوجی کے سربراہ اور اسلسلہ سازی یونٹ کے تیرہ ارکان مارے گئے اس کے علاوہ باسی میسا اسرائیل کی دوہزار چودہ میں غزہ پر مسلط کردہ جنگ کے بعد ہماس کے شہید ہونے والوں میں سب سے عالی کمانڈر ہیں ہماس نے ایک بیان میں ان تمام شہادتوں کی تصدیق کی ہے اسرائیلی فوج نے گودشتہ تین روز میں غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں ان میں فلسطینیوں کی شادتوں کی تعداد 48 ہو چکی ہے ہماس اور دوسرے فلسطینی تنظیموں کے راکٹ حملوں میں اسرائیل میں پانچ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے بدھ کو بھی غزہ شہر پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں ان میں کسیر المنزلہ اپارکمنٹ امارتوں کو نشانہ بنیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ امارتوں میں اسرائیلی رپوشت تھے اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیل کے زیر محاصرہ غزہ کی بٹی پر اسرائیلی حملوں میں مزید جارہ فلسطینی شہید ہونے سے شہدہ کی تعداد 83 تک پہنچ چکی ہے غزہ میں فلسطینی وزارت سیحت کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اسرائیل نے دس مائی سے غزہ کے مختلف علاقوں میں جاری حملوں میں سترہ بچوں اور چھے عورتوں سمیت 83 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے زخمیوں کی تعداد 388 تک پہنچ چکی ہے وزارت سیحت نے کہا ہے کہ دم گھٹنے سے شہید ہونے کی اعتمال کے ساتھ متاثرہ افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے علاقے قدیم شہر کے باب شام میں شیخ جرام حلے پر فلسطینیوں پر حملے شروع کر دیا ہے مشرقی بیت المقدس کے علاقے قدیم شہر میں واقع مسجد الاخصہ میں نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد باب شام میں جمع ہونے والے فلسطینیوں کو اسرائیلی پولیس کی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا شیخ جرام حلے میں فلسطینیوں نے اسرائیلی پولیس کا سامنا کیا فلسطینی حلال احمر کے مطابق اسرائیلی پولیس نے باب شام شیخ جرام حلے میں فلسطینیوں پر سٹین گرنیڈ رپر بولٹ آسو گیس بکتر بندگاڑیوں کے ساتھ حملہ کیا فلسطینی وزارت صحت کے مطابق دریائے اردن کے متعدد شہروں میں اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے خلاف اصلی گولیوں کا استعمال کیا آسو گیس پھیکی حملوں کے نتیجے میں تین افراد چہیر اکاون زخمی ہو چکے ہیں اس عصے میں فلسطینی تنظیم نے تابر توڑ کاروائیاں کر دی ہیں حماس کی جانب سے بیت المقدس نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی پولیس کی کاروائی کے رد عمل میں اسرائیلی علاقوں پر راکٹ فائر کرنے سے شروع ہونے والا تنازع اب شدت اختیار کر چکا ہے اقوام متحدہ عالمی برادری نے فریکین سے فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا گیا ہے کہ صورتحال تیزی سے ایک بڑی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے خبر زائدارے رویٹرز کے مطابق بوت کی صبح اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ پر درجنوں فضائی حملے کیے فلسطینی اسکل پسندگ جانب سے پول حبیب اور بیرو شباہ کی علاقوں پر متعدد راکٹ داغنے کا بھی عمل جاری اور ساری سامنے آ رہا ہے